السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی حدیث نمبر چرانوے غسل عن ابي حریرہ تقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِلَّهِ تعَالَىٰ أَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌ اَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا کتاب الجمعہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرے غسل کہتے ہیں اپنے سارے جسم پر ایک خاص نیت سے پانی بہانے کو ہمارے دین میں غسل کی بہت اہمیت ہے خواہ وہ صرف طہارت حاصل کرنے کے لیے لیا جائے یا پھر صفائی کے لیے یا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یا ایکٹیو ہونے کے لیے تو قرآن سنت میں اس کی بہت اہمیت ہے اور اس پر زور دیا گیا ہے جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو اس میں خاص طور پر یہ آیت ساف ستھرہ رہنے پر بہت ابھارتی ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر ٹو ہنڈرڈ اور ٹوئنٹی ٹو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے تو متطاہر وہ ہوتا ہے جو پانی کے ساتھ اپنی نجاستوں کو صاف کرے اور خوب اچھی طرح صاف کرے جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو جیسے یہ حدیث آپ نے پڑھی اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے حقن علا کل مسلمن اَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّا مِنْ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن ضرور غسل کرے جس میں وہ اپنے سر کو بھی دھوئے اور اپنے جسم کو بھی دھوئے تو یہاں حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات لازم ہے اور سات دنوں میں ایک دفعہ نہانے سے مراد جمعہ کے دن غسل کرنا ہے تو جمعہ کا غسل جو ہے اس میں ایک تو سواب کی نیت ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غسل کرنا ہے جمعہ کا دن خاص دن بھی ہے اور اس دن پاک صاف ہونا خصوصا غسل اور وضو کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے یعنی پاک صاف ہونا ایمان کی علامت ہے جیسے حدیث میں آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ صاف سترا ہونے کے لیے اپنے جسم سے مل کو چیل دور کرنے کے لیے اور اپنے جسم سے مختلف طرح کی بدبو جو ہے اس کو بھی زائل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے کیونکہ جسم کے اندر جو مختلف طرف سے ہم جراسیم لے لیتے ہیں ہمارے جسم پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بہت سے امراض کا باعث بنتے ہیں یعنی صرف کرونا کے جراسیم نہیں ہوتے بلکہ اور بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نہاتا رہے اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہو اور لوگوں کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہو تو پھر زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہے نہانا تاکہ اس کے جسم سے ایسی تمام چیزیں نکل جائیں صاف ہو جائیں اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہو جائیں کیونکہ جسم کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی نکلتی ہیں انسان کے کہ جس سے انسان کا جسم جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے یعنی پسینہ وغیرہ سے تو نہانے کی وجہ سے انسان کو ایک پاکیزگی اور تروتازگی حاصل ہوتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ ایکٹیو ہونے کے لیے کیونکہ بعض وقت انسان کے اوپر سستی چھا جاتی ہے جیسے سونے کے بعد یا تھکاوت کے بعد تو انسان اگر غسل کر لیتا ہے تو اس کی ساری سستی دور ہو جاتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس پر گرد و غبار بھی پڑتا ہے تو اس کو دھونے کے لیے بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جمعہ کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اور عوالی سے باری باری آتے تھے اور وہ اونی عبائیں پہنے ہوئے ہوتے تھے اور راستے میں ان پر گرد و غبار بھی پڑتا تھا جس کی وجہ سے ان سے بو پھوٹتی تھی تو ان میں سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لیے ساف سترے ہو جائے کرو یعنی جمعہ کے لیے خاص طور پر عوالی کہتے ہیں مختلف جو مدینہ کے آس پاس آؤٹسکرٹس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آباد تھے تو لوگ پیدل چل کے آتے دھوپ میں آتے اور بعض وقت اگر سواری پر ہوتے جیسے گدھے وغیرہ کی یا اونٹ کی تو جانوروں کے چلنے سے زمین کے اوپر پاؤں مارنے سے بھی گرد و غبار اڑتا ہے اور پھر وہ جسموں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے سر غبار آلود ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اگر انسان غسل کر کے گھر سے چلا ہو تو کم سے کم احتمال ہوتا ہے کہ انسان ایک ناپسندیدہ حالت تو مسجد میں داخل ہو کیونکہ جمعہ کا اجتماع عام اجتماعات سے بڑا ہوتا ہے اور جہاں جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور خصوصاً موسم گرمی کا ہو تو وہاں ایسی سمیل ہوتی ہے جو دوسروں کو عذیت دیتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں بڑے اجتماعات میں اور جمعہ کے دن خاص طور پر تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے فرشتوں کو عذیت ہو اسی لئے مسجد میں پیاز اور لسن اور مولی وغیرہ کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے انسان کے مو سے اور جسم سے سمیل آتی ہے اس کے پسینے میں بھی اور طرح کی سمیل شامل ہو جاتی ہے اور پھر وہ چیز فرشتوں کو عذیت دیتی ہے اس لئے اس سے بھی بچنا چاہیے اگلی حدیث حدیث نمبر نائنٹی فائیو وہ وضو کے متعلق ہے وضو انا بھی حرائرہ تا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا یقبل اللہ صلات احدکم اذا احدث حتی یتودع کتاب الحیل ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے یعنی اگر وضو نہیں تو وضو کر لے وضو نماز کا لازمی جزو ہے ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں تو نماز ایک فریضہ ہے اور اگر یہ فریضہ اپنی شرائط کے بغیر انسان ادا کر رہا ہے تو وہ فریضہ ادا ہی نہیں ہوتا چاہے وہ بظاہر ایک نماز والا ہی ایکشن کر رہا ہے اس کا وہ ایکشن صرف ایکشن ہی ہوگا اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو ایک اور روایت میں آتا ہے سنن نبی دعوت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجلہ خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی بغیر وضو کے کوئی نماز قبول کرتا ہے اور وضو کرنا جو ہے وہ یا طہارت حاصل کرنا نماز سے پہلے وہ نماز کی کنجی ہے لیکن وضو پر محافظت مومن ہی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کوئی بھی ہرگز وضو کی حفاظت نہیں کرتا یعنی مومن اس بارے میں چکرنا رہتا ہے کہ وہ باوضو ہے یا نہیں کیونکہ اس کی عبادت اور خاص طور پر نماز جو ہے وہ وضو سے متعلق ہے کہ اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں اسی طرح وضو کرنا اسلام کا ایک حصہ ہے اسلام کا ایک شعار ہے ایک پہچان ہے ابن عمر اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کے سوال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تھا تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ تم نماز قائم کرو زکاة ادا کرو حج کرو عمرہ کرو اور غسل جنابت کرو اور مکمل وضو کرو اور تم رمضان کے روزے رکھو تو یہ سب کچھ اسلام کا حصہ ہے جس میں نماز زکاة حج عمرہ غسل جنابت اور مکمل وضو اور رمضان کے روزے تو ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے یہ تمام چیزیں کرتا ہے اس میں باقی چیزیں ہیں تو انسان کی باطنی طہارت کا کام دیتی ہیں جیسے نماز کا پڑھنا ہے یا زکاة کا ادا کرنا ہے لیکن غسل جنابت یا غسل کرنا اور مکمل وضو کرنا جو ہے یہ ظاہری طہارت کے لیے بہت ضروری ہے اسی طرح اور رمضان کے روزے جو ہیں وہ بھی انسان کی جسمانی طہارت جسم کی بہت سی علائشوں کو ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں اور اسی طرح روحانی تذکیہ کا بھی باعث بنتا ہے نمازان پھر اسی طرح آغاز وحی میں ہی وضو کی تعلیم دی گئی تھی زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لائے اس میں انہوں نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا جب وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے یعنی اگر کسی قسم کبھی کوئی وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں صحیح طور پر طہارت ہوئی ہے یا نہیں تو وضو کے آخر میں ایسا کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح کرتے تھے یعنی صحابہ کا کیا طریقہ تھا کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آتی تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو نہ رہے جیسے کس حدیث میں آیا ہے جس حدیث کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو یعنی وضو ٹوٹ جائے اس کا احدثہ یہاں تک کہ وضو کر لے تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب وضو نہیں رہتا تھا تو اس وقت وضو کرتے تھے امت کو ہر نماز کے لیے وضو کی ترغیب دی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کا حکم دیتا اور ہر وضو کے ساتھ مسواق کا حکم دیتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل یہی ہے کہ انسان ہر نماز کے ساتھ نیا وضو کرے لیکن یہ کہ اگر مشکت ہوتی ہے اس میں تو پھر اگر پہلے سے وضو موجود ہے اور وضو ٹوٹا نہیں تو انسان اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کامل ہونا چاہیے اور پورے احتمام کے ساتھ سارے جسم کے آزا کو مل مل کے دھونا چاہیے جن کو وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے رفاہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی اپنا چہرہ دھوے اور کوہنیوں تک اپنے دونوں بازو دھوے اپنے سر کا مسا کرے اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوے تو یہ وضو کے فرائض ہیں کیونکہ ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل وضو نہ کرنے والے کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا تھا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کر کے آیا اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خوشک چھوڑ دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو یعنی صرف تھوڑی سی جگہ بھی اگر اس کی خوشک رہ گئی تو آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے یہ حدیث جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک ایک نماز قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا نوجوان ہو کیونکہ جس پر بھی نماز فرض ہے اس پر وضو کرنا فرض ہے لازم ہے الا یہ کہ اگر کوئی شخص معذور ہے وضو نہیں کر سکتا کیونکہ پانی نہیں ہے یا بیمار ہے تو وضو نہیں کر سکتا تو ایسا شخص تیمم کر لے یعنی صرف عذر کی صورت میں انسان وضو چھوڑ سکتا ہے جبکہ عام حالات میں وہ وضو کو چھوڑ نہیں سکتا اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ وضو کے بغیر نماز پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے اور یہاں پر احدث اکلاف سے استعمال ہوا ہے وضو ختم ہونے کے معاملے میں تو حدث جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک حدث اکبر ہوتا ہے جو جنابت ہوتی ہے اور دوسرا حدث اصغر جس میں انسان کی جسم سے کچھ مادے ایسے نکلیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائیں تو نواقض الوضو جو ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ سبیلین سے یعنی پشاب کے اگلے رستے سے یا پچھلے رستے سے کوئی بھی چیز جو نکلے اور وہ نکلنے والی چیز جو ہے اس میں پاخانہ پشاب منی مزی ودی اور گیسز اسی طرح حیث کا خون استحاذہ کا خون نفاس کا خون اسی طرح عورت کی فرش سے نکلنے والی رتوبت باقی چیزیں وضو ٹوٹ دیتی ہیں اور وہ نجس ہوتی ہیں لیکن مزی اور جو گیسز جسم سے نکلتی ہیں یا عورت کی شرمگاہ سے جو رتوبت نکلتی ہے یہ ناپاک نہیں ہوتی یعنی اس سے جسم ناپاک نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر اس پر کوئی بہوشی تاری ہو جائے کوئی جنون ہو جائے یا وہ نشہ میں آ جائے کسی وجہ سے اگر نشہ حرام ہے لیکن پھر بھی اگر جیسے بعض وقت آپریشن مغیرہ کے لیے انیستیزیا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عقل چلی جاتی ہے انہی انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وضو نہیں رہتا اسی طرح شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر عورت اپنے بچے کو دھو رہی ہے اس کو صاف کر رہی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں رہتا اس میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگلی حدیث ہے حدیث نمبر نائنٹی سکس یہ مسواق کے بارے میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علا امتی او لولا ان اشق علا الناس لعمرتهم بالسوا کی معا کل صلات ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر گرانہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم ضرور دیتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں مسواق کی ترغیب دی ہے کہ ہم نماز سے پہلے مسواق کریں اس میں آپ دیکھئے کہ مسواق جو ہے وہ درخت کا بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ٹوتپیسٹ کے بغیر آپ صرف برش سے اپنے موں کو صاف کرنے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی مسواق کے برابر ہو جائے گا یعنی اصل مقصد کیا ہے اپنے موں کو صاف کرنا اور ایون یہ کہ اگر آپ کے پاس مسواق نہیں ہے یا ٹوتپرش نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے موں کو اچھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کریں اور اگر مسواق ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ دانت صاف کیے جائیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے زبان وغیرہ کو بھی صاف کیا جائے اور اس میں یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے وہ بھی مسواق کر سکتا ہے یعنی اس کے لئے بھی مسواق منع نہیں ہے تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ مسواق کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے انسان کو مسواق استعمال کرنی چاہیے اور اس کی شدید رغبت بھی رکھنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لازمی حکم دینے سے اس بات نے روکا ہے کہ آپ لوگوں کے مشکت میں پڑھنے سے ڈرتے تھے اس لئے آپ نے روکا ہے ورنہ یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور پسندیدہ ہے مسواق جو ہے وہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق مو کی طہارت اور رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے یعنی نہ صرف یہ کہ مو صاف ہو جاتا ہے انسان فریش ہو جاتا ہے انسان کے مو میں جانے والے جراسیم بغیرہ اور اندر سے اٹھنے والی علائشیں وہ ختم ہو جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لئے خاص طور پر اگر مسواق کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے سمرہ بن جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے مو کو مسواق کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے یعنی قرآن کی تلاوت انسان کرتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسواق کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جب بندہ مسواق کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرآن غور سے سنتا ہے اور اس سے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا مو اس کے مو پر رکھ دیتا ہے پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے مو سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے لہٰذا تم قرآن کے لیے مسواق کے ذریعے اپنے مو پاک رکھو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نماز سے پہلے تلاوت قرآن سے پہلے اپنے مو کو پاک صاف رکھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بھی وضو کیا جائے تو سات مسواق کر لیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت بغیر مسواق کے وضو کرنے کے محمد بن یحیہ بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن عمر وضو سے ہوں یا بے وضو وہ ہر نماز کے لیے پابندی سے وضو کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے کرام بھی عبداللہ تھا تو ان سے یہ پوچھتے ہیں محمد بن یحیہ بن حبان تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں اسمہ بن تزاید بن خطاب نے بتایا کہ عبداللہ بن ہنزلہ بن ابی عامر نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں خواہ پہلے وضو سے ہوں یا بے وضو یعنی ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے نیا وضو ضروری تھا مگر جب انہیں مشکت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لیے مسواق کر لیا کریں چنانچہ ابن عمر سمجھتے تھے کہ ان میں حمد ہے لہٰذا وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے ہیں تو بھارہ علیہ سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک یہ کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کا حکم تھا اور دوسرے یہ کہ ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواق کیا جائے لیکن یہ حکم وجوب میں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواق کیا کرتے تھے اسی طرح حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا موہ مسواق سے اچھی طرح صاف فرماتے کیونکہ اس میں آپ کی لمبی قرآت ہوتی تھی اور جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور اپنا موہ قرآن پڑھنے والے کے موہ پر رکھ دیتا ہے تو اس صورت میں موہ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے ورنہ فرشتے جو ہیں وہ گندگی سے اور بیٹ سمیل سے نفرت کرتے ہیں اور عذیت محسوس کرتے ہیں پھر اسی طرح ابن عباس تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواق کرتے یعنی اتنی زیادہ ان کے ہاں اہمیت تھی کہ ہر دو رکعت کے بعد تازہ مسواق کرتے اسی طرح صحابہ کا عمل بھی یہ رہا ہے کہ وہ حضور کے ساتھ مسواق کیا کرتے تھے زیاد بن خالد جوہنی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر میری امت کے لئے مشکت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم دیتا یعنی میں ان کو پابند کر دیتا ابو سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ زیاد رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسواق ان کے کان پر رکھی ہوتی تھی جیسے کسی کاتب کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے تو جب نماز کے لئے اٹھتے تو مسواق کر لیتے یعنی اتنا زیادہ وہ نمازوں سے پہلے وضوخ اور مسواق کا خاص طور پر احتمام کیا کرتے تھے ہم سب کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم صرف ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہی عمل کر لیں تو عجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے اللہ کی رضا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم دنیا کے کتنے مسائل سے بچ سکتے کتنی بیماریوں سے پریونشن ہو سکتی ہے اور کتنی تکلیفوں سے ہم نجات پاس سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری بیماریاں میدے سے شروع ہوتی ہیں اور میدے سے جو کچھ جاتا ہے وہ مو کے راستے جاتا ہے اور اگر مو ساف ہوگا تو میدے میں ساف ستری طیب چیز پہنچے گی اور اگر مو گندہ ہوگا تو پھر مو کی علائشیں ساتھ کھانے کے مل کے میدے میں اترے گی جس کی وجہ سے مزید بیماریاں پیدا ہوگی اور اس کے علاوہ دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں دانت صاف ہوتے ہیں تو دانت چمکتے ہیں دانتوں میں بکٹیریا نہیں لگتا گم صاف ہوتے ہیں اب ٹنگ کلینرز الگ طور پر بنے ہیں حالانکہ اگر پراپر مسواق لیا جائے اور اس کو چبا کر نرم کر لیا جائے تو اس سے زبان صاف کی جا سکتی ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواق کیا کرتے تھے تو آپ کے گلے سے اع اع کی آواز آتی تھی یعنی حلق تک آپ اس کو لے جاتے تھے حلق بھی اس سے صاف کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماؤت واش کی بھی ضرورت نہیں رہتی یعنی مسواق جو ہے وہ ماؤت واش کا بھی کام کرتا ہے اگر یہ ٹھوٹ برش کیا جا سکتا ہے اس میں ممانت نہیں کی گئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھوٹ برش جب ایک دفعہ موہ ساف کرتے ہیں تو جو کچھ موہ کے اندر سے نکلتا ہے وہ اس کے ساتھ پلاسٹک کے چپک جاتا ہے پلاسٹک ایسی چیز ہے جس پر جرمز جو ہیں وہ بہت دیر تک چپکے رہتے ہیں میٹل کی نسبت شیشے کی نسبت اور بمشکل اس سے نکلتے ہیں تو جو فائدے مسواق کرنے لکڑی کی مسواق کرنے کے ہیں وہ فائدے کسی اور چیز میں نہیں ہیں تو درختوں کی تہنیاں بعض درخت جو ہوتے ہیں ان کے مسواق جو ہیں وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ اچھے ہوتے ہیں پھر ہمیں اگر طریقہ نہیں آتا تو طریقہ سیکھ لینا چاہیے اور اس کے فضائل اور برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور عجر و ثواب بھی کمانا چاہیے دنیا کے فائدے تو سیکنڈری چیز ہیں اصل چیز جو ہے وہ دین کا فائدہ ہے ہمارے آمال میں اضافے کا باعث ہے کیونکہ یقینی طور پر وہ نماز جو تازہ وضو کے ساتھ اور مسواق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا عجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت اس نماز کے جو ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں اسی طرح مسواق کے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں مختلف درختوں کی ان میں جیسے زیتون کی مسواق ہے جیسے نیم کی مسواق ہے یعنی کوئی بھی چیز جو میسر ہو اس سے کی جا سکتی ہے ہمیں لازمی طور پر کسی ایک خاص قسم کی لکڑی کوئی استعمال کرنے کے لیے نہیں کہا گیا جو بھی جس علاقے میں مسواق کے میسر ہوں اور مسواق جو ہے اس کی ٹہنیاں اگر توڑ کر خوش کر لی جائیں تو وہ کافی عرصے تک کام آتی ہیں اور ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے